چند سال پرانی بات ہے ایک خاتون کا فون آیا وہ کسی کوئی ایڈوکیشن میں پڑھنے جاتی تھی تو وہاں کسی کے ساتھ غلط تعلق ہو گیا باپ یا بھائی چھوڑنے بھی آتے اور لینے بھی آتے اب اس سے زیادہ اور وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے اب جب وہ وہاں تعلیم کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے جاتی تھی تو اس کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً روزانہ ہی گناہ میں ملوث ہو کے گھر جاتی تھی پھر اس کو خیال آیا توبہ کا تو کہتی تھی کہ جہاں جہاں میں گئی جس جس سے کہا مجھے ہر ایک نے کہا تیرے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں رہا پھر خیر اس کا رابطہ مجھ سے ہوا تو پھر اس کو توبہ کے بارے میں بتایا توبہ تائب ہوئی اس کے بعد الحمدللہ اس نے پاک دامنی کے زندگی گزاری تو گناہوں میں پڑھے ہوئوں کو امید کا راستہ دکھانا صحیح راستہ بتا دینا یہ بھی آج کی بہت بڑی ضرورت ہے ورنہ فائدہ اٹھانے والے تو بہت ہیں صحیح راستہ دکھانے والے تھوڑے ہیں مایوس کرنے والے بھی بہت ہیں اللہ تک پہنچانے والے تھوڑے ہیں کسی کی کمزوری سے اس کو بلیک میل کر کے اپنا کسی بھی قسم کا نفع اٹھانے والے تو بہت ہیں لیکن اللہ کی خاطر اس کو اللہ کے طرف لے جانے والے تھوڑے ہیں تو ان نوجوانوں کو جو اس دلدل میں ڈوبے ہوئے ان کو نکالنے کے لئے اچھا دیکھیں ایک ہوتا ہے فسا ہوا اور ایک ہوتا ہے دھنسا ہوا جب انسان کسی دلدل میں دھنس جائے تو نکالنے والے کے بغیر نکلنا ممکن نہیں ہوتا انسان کہیں فسا ہونا راستہ خراب ہے جھاڑیوں میں فس گیا خراب جگہ پہ فس گیا تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مار کے راستہ نکال سکتا ہے لیکن جو دلدل میں فس جائے اس کو باہر کسی ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے مکمل ڈوبنے سے بچا لے آج ہم چاہتے تو ہیں بہت فون آتے ہیں جو کچھ فون میں تلات آتی ہیں وہ میں آپ سکو سنا نہیں سکتا سناوں تو آپ دوبارہ ادھر کبھی نہیں کہیں گے کہیں گے کون تھا بے ہایا بے غیرات آدمی مٹھا دیا کیا سنا رہی ہے ہمارے ادھر گرد جو ہو رہا ہے اتنی معاملات ہیں بیان نہیں کر سکتا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اکثر وہ بیشتر کیا ہوتا ہے کچھ پڑھنے کو بتا دیں کچھ دعا کر دیں دعا بھی ضروری ہے پڑھنا بھی ٹھیک ہے یہ ساری باتیں مانتے ہیں ہم اس کو اقرار ہے انکار نہیں ہے لیکن اصل تو اپنے گھر کے محول کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کسی نیک محفل میں بھی آنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر کام پورا نہیں ہوتا اسلام سے قبل اہل عرب میں بے حیائی شراب نوشی خوب تھی اور بے حیائیوں کے چرچے بقائدہ کئی ایسے شعرہ ہیں بقائدہ اپنی کزن فپی کی بیٹی اور اپنے بے حیائی کے گندے واقعات اپنے اشعار میں سنائے کرتے تھے فخر کے ساتھ بھرے مجمعوں میں بلکہ ایک نے تو بیت اللہ کے درواز بیت اللہ پہ ہی لٹکا دیئے تھے اپنے بے حیائی کے داستان یہ وہ منظر تھا جس کو بیان کرنا اور سوچنا سمجھنا آج سے دس بیس سال پہلے کسی کے لئے بھی بہت مشکل تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اتنا بے حیاء اتنا بے غیرت اتنا زلیل اتنا نیچا ہو جائے حیاء بلکل ہی ختم ہو جائے کہ اپنی بے حیائی کی داستانیں کھلے عام لوگوں کو بتاتا پھر آج سے تیس چالیس سال کچھ عرصہ پہلے اس کو سمجھنا بہت مشکل تھا لیکن آج فیس بک نے سب کچھ سمجھا دیا آج سے تیس چالیس سال پہلے بات سمجھنا سمجھانا ممکن نہیں تھا قرآن مجید میں دیکھئے سورہ ممتحینہ میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کو بیعت کیجئے کس بات کے اوپر بیعت کیجئے وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَا أُولَادَهُنَّ کہ یہ زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کسی بہتان نہیں باندیں گی مفسرین بات فرماتے ہیں یہاں قتل اولاد سے مراد حمل کا گرانا ہے اور افتراء سے مراد اپنی ناجائز اولاد کو کسی غلط طرف منصوب کرنا ہے اگر یہ مراد لی جائے وَلَا يَقْتُلْنَا أُولَادَهُنَّ تو ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر بھی ایسی ایسی داستانیں ہیں جو بیان کرنا مشکل ہیں چند دن پہلے ایک کس سامنے آ بھی گیا کہ وہ بچی اس عمل میں اس کا انتقال ہی ہو گیا اور جو اس کا بائی فرینڈ تھا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا اگر خابند ہوتا اور مسکیریج ہو جاتا تو کبھی چھوڑ کے نہ بھاگتا لیکن حرام تعلق تھی حرام موت وہ مری باقی اللہ مغفرت فرمائے مسلمان تو بہرحال گناہگار ہو مسلمان ایمان تو ہے لیکن پورے خاندان میں رسوائی کا ذریعہ تو بن گئی نا وہ بڑا باپ جس نے قرضہ لے کر پیسے بھیجیتے پیسے تنہوں نے اس لئے مانگے تھے نا کہ جی تعلیم کے لئے چاہیے لیکن وہاں تو کچھ اور سلسلے تھے اسی طرح بے حیائی کی قرآن مجید میں بھرپور مضمت آئی ہے بھرپور طریقے سے قل انما حرم ربی الفواحش ما غہر منہا وما بطن کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو ایک اور مقام پر کھلے لفظو زنا کو فاحشہ سے تعبیر کیا اور انتہائی بری ترین خبیص چیز اس کو بتایا فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا زنا کے پاس بھی مت جانا اتنی بری چیز ہے یہ کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ زنا مت کرو یہ کہیں نہیں ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اس کے قریب بھی نہیں جانا یہ اتنی بری چیز ہے یہ جو لاکھ ہی تلوار ہے یہ ہر اس چیز کے اوپر ہے جو بندے کو معاشرے کو اس گناہ کے قریب کرے وہ بے پردگی ہو وہ تصویر بنانا ہو وہ میوزک ہو وہ ڈانس ہو وہ مکس گیادرنگ ہو وہ لباس کے اندر بے احتیاطیاں ہو ہر وہ چیز جو اس کے قریب کرے اس سے رکنا ہے اس کے قریب نہیں جانا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے